دنیا میں بہت سے عرب ممالک ہیں ان میں سے ایک سعودی عرب بھی ہے جہاں کہ راجہ سلمان بن عبدالعزیز کو دنیا بھر کے لوگ ان کے شہانہ لائف سٹائل کی وجہ سے جانتے ہیں آج ہم بات کریں کہ سعودی عرب کی جانی مانی ہستی کی لائف سٹائل کے بارے میں ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے سعودی کنگ کا پورا نام سلمان بن عبدالعزیز السعود ہے سعودی کنگ 31 دسمبر 1935 کو ریاض میں پیدا ہوئے سلمان بن عبدالعزیز مربع پیلس میں پلے بڑے انہوں نے اپنی پڑھائی پرنس سکول سے شروع کی اور وہاں پر انہوں نے ریلیجیس اور سائنس کی پڑھائی کی تھی سلمان بن عبدالعزیز اپنے والد کے پچیسویں بیٹے ہیں سعودی کنگ بچپن ہی سے بہت ذہین اور مہنتی ہے اسی وجہ سے وہ آج سعودی عرب کے بادشاہ ہیں سلمان بن عبدالعزیز کے والد کا پورا نام عبدالعزیز ابن سعود ہے سعودی کنگ کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی ہے سلمان بن عبدالعزیز دنیا کے اہم سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کے تک کے بادشاہ ہیں یہ اتنے امیر ہے کہ دنیا کے امیر سے امیر لوگ بھی ان کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں سلمان بن عبدالعزیز اس وقت 1.4 ٹریلین ڈالرز یعنی ایک لاکھ پانچ ہزار ارب روپے کے مالک ہیں سعودی کنگ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کنگ سلمان کو ٹریول کے دوران کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی لیے ان کی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ٹریول کے وقت ان کے جہاز کے ساتھ اور بھی بہت سے جہاز ہوتے ہیں ان کے فیملی میمبرز پرسنل شیفز اور حتیٰ کے ان کے ساتھ لگجری گاڑیاں بھی ٹریول کرتی ہیں دوہزار سترہ میں سعودی کنگ نو دن کے لیے انڈونیشیا کے شہانہ ٹور پر گئے تھے اور وہ اپنے پرائیویٹ پلین بوئنگ سیون فور سیون میں انڈونیشیا لینڈ ہوئے تھے یہ سعودی کنگ کا انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا اس طرح کا لگجریس ٹور پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا یہ انڈونیشیا کا ٹور اتنا شہانہ تھا کہ ہر ٹی وی چینل پر یہی ہی ہیڈ لائنز کا مرکز تھی سلمان بن عبدالعزیز کے پاس دو بوئنگ سیون فور سیون کے علاوہ اور بھی بہت سے لگجری پرائیویٹ پلینز موجود ہیں جن کو صرف کنگ اپنے ٹریول کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹے اور دوسری فیملی میمبرز کے لیے اپنے الگ الگ پرائیویٹ پلین موجود ہیں بوئنگ سیون فور سیون ایک کمرشل تیارہ ہے اور اس میں ایک ہی وقت میں چھ سو لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن کنگ سلمان کو کوئی پروبلم نہ ہو اسی لیے اس پلین میں سیٹس نہیں بلکہ اس کو کنگ سلمان کے ٹریول کے لیے بہت ہی لگجری بنایا گیا ہے یہ بوئنگ سیون فور سیون کسی محل سے کم نہیں ہے اس تیارے میں بیڈ رومز، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا اور اس کے علاوہ کچن بھی بنایا گیا ہے کنگ کو ٹریول کے دوران بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا پھر پلین میں کنگ سلمان نے اپنے اس ٹور پر پانچ سو چھ ٹنز کا لگج کیا تھا یعنی پانچ لاکھ چھ ہزار کلو گرام سلمان بن عبدالعزیز جب ٹریول کرتے ہیں تو ان کی لیموزینز بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کنگ کو دوسری کنٹری میں جا کر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اتنا زیادہ لگج آخر کنگ سلمان اپنے ساتھ کیسے لے کر گئے یہ لگج ساتھ الگ لگ ہوائی جہازوں میں لوڈ کر کے انڈونیشیا روانہ کیا گیا تھا یہ سارا لگج جن جہازوں میں تھا وہ جہاز کنگ سلمان کے جہاز کے آگے پیچھے ہی تھے کنگ سلمان نے اپنے اس ٹور پر شہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکورڈ ہی توڑ دیئے تھے اس ٹریول میں ان کے ساتھ پندرہ سو لوگ بھی گئے تھے جن کے لیے الگ سے پینتی سیئر کرافٹس کا ایرینج کیا گیا تھا جس کمپنی نے یہ سارا سمان انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا ان کا خیال تھا کہ اتنا سارا سمان وہ بھی تھوڑے سے وقت میں ٹرانسپورٹ کرنا مشکل ہوگا لیکن اس کارگو کمپنی نے اپنے پانچ سو ستر ورکرز کو لگا کر اس سارے سمان کو انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کر دیا تھا یہ سعودی کنگ کے لگجری ٹور کی کوئی پہلی داستان نہیں تھی وہ جب بھی کہیں جاتے تو اسی شان و شکت اور پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے کنگ سلمان جہاں بھی جاتے اپنے محل کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے تھے اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہیں ریشن پریزیڈنٹ جو دنیا کے سب سے محفوظ انسان سمجھے جاتے ہیں جب کنگ سلمان ان سے ملنے گئے تو اپنے ساتھ ایک ہزار کلو کھانا لے کر گئے تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی گئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے دو مہنگے ہوتلز کو بک کروا لیا تھا صرف کنگ اور ان کی ٹیم کے لیے ہی فالی کروایا گیا تھا صرف چار دن کے ٹرپ پر ہی سلمان بن عبدالعزیز کا 3 ملین ڈالرز کا خرچہ ہوا تھا اور کنگ سلمان نے یہ سارے پیسے آنکھیں بند کر کے دے دیئے تھے اس کے علاوہ سعودی کنگ کے لیے ہوتل کو ایک ہی دن میں محل کی طرح بنا دیا گیا تھا ان کے پہنچنے سے پہلے پورے ہوتل کو گولڈن کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سعودی کنگ کے لیے خاص طور پر سعودی عرب سے گولڈن سمان بھی مگوایا گیا تھا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پارکنگ ایریا میں ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا تھا تاکہ کنگ کو اپنے پاؤں زمین پر نہ رکھنے پڑے سعودی کنگ کی انکم کی جتنی بھی بات کرے وہ کم ہے کیونکہ سعودی کنگ پورے سعودی عرب کے مالک ہیں ہر چھوٹے بڑے بزنس سے ان کی انکم آتی رہتی ہے سعودی کنگ ہر سال تقریباً ون ٹریلین ڈالرز تک کما لیتے ہیں کنگ سلمان بن عبدالعزیز اپنے خاندانی گھر ہاؤس آف سعود میں رہتے ہیں ان کا گھر کسی محل سے کم نہیں ہے اس گھر کی قیمت تقریباً چالیس ہزار کڑوڑ روپے ہے ان کا گھر سعودی عرب کے شہر ریاض میں واقع ہے ان کے سالشان محل میں پچاس کمرے موجود ہیں جن میں سے دس کمرے صرف سرونٹس کے لیے ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کے گھر میں چھے سو سے آٹھ سو نوکر ہر وقت موجود رہتے ہیں سعودی کنگ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بھی موجود ہیں ان کی کار کلیکشن میں رولز روئس ڈروپ ہیڈ ہے جس کی قیمت چار لاکھ ہیو ایس ڈالرز ہے ان کے پاس ایک رولز روئس فینٹم گولڈ بھی ہے جس کی پرائز چھے لاکھ ہیو ایس ڈالرز ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مرسیڈیز ایس سکس ہنڈرڈ بھی ہے جس کی قیمت تین لاکھ ڈالرز ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی بہت سی کارز موجود ہیں ان کے پاس ٹوٹل نو سو کروڑ روپے کی گاڑیاں موجود ہیں جو صرف اپنے ٹریول کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں یہ تھی سعودی کنگ کے لائف سٹائل کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں